بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کی قرآن باقی ہے وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر وہ سجدے کے جو قرآن کریم میں بالخصوص مفصلات میں جو سجدے ہیں ان کے حوالے سے روایات پڑھیں گے جو سجدے تلاوت جیسے کہتے ہیں تو ہماری آج کی حدیث وہ جو پچھلے باپ سے متعلق حدیث ہیں وہ چونکہ اس حوالے سے ہماری گفتگو تھی کہ وطر کی تین رقعات ہیں اور وہ ایک سلام سے ہیں تو اسی پر کچھ روایات ابھی پڑھی جائیں گے جو مذہب احناف کے اسی قول کی تائید کر رہی ہوں گے امام محمد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں قال محمد اخبرنا ابو حنیفتا حدثنا ابو جعفر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسولی ما بین صلات العشاء الى صلات الصبح ثلاثہ عشرت رقعتا سمان رقعات تطوعا وثلاثہ رقعات الوطر ورقعتی الفجر امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام عاظم امام ابو حنیفہ نے ابو جعفر سے خبر دی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء اور نماز شبو کے درمیان تیرہ رقعات پڑھا کرتے اور ادا فرمایا کرتے تھے آٹھ رقعات تو نفل ہوتے تھے تین رقعات وطر ہوتے تھے اور دو رقعات شبو کی سنتیں ہوتی تھی امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام عاظم امام ابو حنیفہ نے ابراہیم نخعی سے خبر دی کہ امر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے تین رقعات وطر چھوڑنے ہرگز پسند نہیں اگرچہ ان کے بدلے مجھے سرخ اونٹ ہی کیوں نہ مل جائیں قال محمد اخبرنا عبد الرحمن ابن عبداللہ المسعودی ان عمر بن المرات ان ابی عبیدت قال قال عبداللہ ابن مسعود الوطر سلاس کسلاس المغرب امام حبت رحمتاللہ علیہ نے کہا کہ ہمیں عبدالرحمن بن عبداللہ مسعودی نے خبر دی امر بن مرہ سے اور انہوں نے ابو عبیدہ سے انہوں نے ابو عبیدہ سے کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ وطر کی تین رقعات مغرب کی رقعات کی طرح ہیں قال محمد حدثنا ابو معاویت المکفوف عن الاعمش عن مالک بن الحارس عن عبدالرحمن بن یزیدہ عن عبداللہ بن مسعود قال الوطر سلاس کسلاس وصلات المغرب امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں اعمش سے ابو معاویہ مکفوف نے حدیث بتائی اور انہیں مالک بن حارس نے عبدالرحمن بن یزید سے اور انہیں عبداللہ بن مسعود نے بتایا کہ وطر نماز مغرب کی طرح تین رقعات ہیں قال محمد اخبرنا اسماعیل بن ابراہیم ان لیس ان عطا قال ابن عباس رضی اللہ عنہما الوطر کسولات المغرب امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہمیں لیس سے اسماعیل بن ابراہیم نے اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے عطا بن یسار نے خبر دی کہ وطر جو نماز ہے وہ مغرب کی طرح تین رقعات کی نماز ہیں قال محمد اخبرنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا حسوین بن ابراہیم عن ابن مسعود قال ما اجزعت رقعت واحدت قطو امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے حسین بن ابراہیم سے خبر دی کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں ہرگز ایک رقعت پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا قَالَ محمد اور انہوں نے ابراہیم نخعی سے اور انہوں نے القمہ سے خبر دی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وطر کی تین رقعات کی تعداد سب سے جو ہلکی اور کم ہیں تو یعنی کہ جو سب سے ہلکی اور کم بھی ہیں وہ وطر کی نماز کی تین رقعات ہیں قَالَ محمد اخبرنا سعید بن ابی عروبت عن قطادت عن زرارت عن زرارت ابن ابی اوفا عن سعید ابن حشام عن عائشت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا لا يسلم فی رقعت الوطری امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں سعید بن عروبا نے قطادہ سے اور انہیں زرارہ بن اوفا نے سعید بن حشام سے یعنی زرارہ بن اوفا نے سعید بن حشام سے خبر دی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ صلی اللہ وطر کی دو رقعتوں پر سلام نہیں پھیرتے تھے اب یہ کثیر تعداد میں آپ قسم نے آثار پیش کیے گئے تو یہ سب اس پر شاہد ہیں کہ وطر کی تین رقعت ہیں اور ان میں اور وطر کی اہمیت وہ عام نوافل اور سنتوں سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے کیونکہ ان کے ترق کرنے پر سرخ اونٹ قبول کرنا یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا یعنی سرخ اونٹ بھی جو مجھے دے تو میں ان کو ترق نہیں کروں گا تو اس کا اور اللہ ہمیں اسی پر عمل بھی کرنے کی توفیق دے تو اب ہم باب شروع کرتے ہیں باب سجود القرآن یہ باب ہے قرآن کے سجدوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سجد فی ہا امام محمد رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ ہمیں عبداللہ بن یزید جو عصود بن صفیان کے ازاد کردہ غلام ہیں انہوں نے ابو سلمہ سے عدیس سنائی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے سورہ انشقاق یہ عالت امامت میں پڑی اس میں سجدہ کیا جب نماز مکمل ہوئی تو آزرین کو بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت میں سجدہ کیا تھا امام محمد رحمت اللہ علیہ اس عدیس کو لکھنے کے بعد احناف کا مذہب اور امام مالک کا لکھتے ہیں کہ احناف کا تو اسی پرعمل ہے اور امام عاظم امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے جب کہ عزرت امام مالک من انس رضی اللہ تعالی کے نزی اس صورت میں سجدہ نہیں ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ امام زہری نے عبد الرحمن الاعلج سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عدیس بتائی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی امامت کرتے ہوئے سورة نجم پڑی پھر اس میں سجدہ کیا پھر کھڑے ہو کر ایک اور سورت پڑی قول محمد و بہذا نأخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ وکان مالک بن انس لا یرا فی سجدتا اس کے حوالے سے امام محبت نے پھر وہی نظریہ بیان کیا کہ ہمارا تو اسی پر عمل ہے اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بھی قول ہے لیکن حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی اس احادیث مبارکہ کے پیش نظر ہے بالخصوص امام بحقی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے مدینہ منورہ آ جانے کے بعد کسی مفصل صورت میں سجدہ نہیں کیا تو اب اس حدیث کے پیش نظر وہ اس مذہب کے خائل ہیں اب فصلات یہ کون سی صورتیں ہیں تو یہ وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو صورت حجرات سے ان ناس تک ہیں ان صورتوں میں تین سجدے ہیں ایک تو سور نجم میں ہے اور دوسرا صورت ان شقاق میں ہے اور تیسرا سور علق میں ہے یہ اند الاحناف میں آپ بتا اچھا اب امام بہتی کی روایت کی پیش نظر کچھ حضرات ان سجدوں کے قائل نہیں ہیں لیکن ایسی بہت سی روایات موجود ہیں کہ جن میں صرف نبی علیہ صلی اللہ کا ان کی تلاوت کے دوران سجدہ کرنا وہ ثابت ہیں اب مصنف ابن ابی شہبہ کی روایت اسبد یہ یہ حضرت عبداللہ سے راوی ہیں کہ نبی علیہ صلی اللہ نے سورہ نجم پڑی تو تمام مسلمانوں مشرقوں اور جن انس نے سجدہ کیا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ ہم نے نبی علیہ صلی اللہ کے ساتھ سورہ انشقاق اور سورہ علق میں سجدہ کیا تو اب دیکھنا یہ تینوں صورتیں آگئی ہیں جس میں نبی علیہ صلی اللہ وہ فعل ہمارے سب نے ظاہر ہو رہا ہے اسی طرح حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ مناورہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز عشاء پڑی آپ نے اس میں سورہ انشقاق کی تلاوت فرمائی اور سجدہ کیا میں نے پوچھا کیا تم اس میں سجدہ کرتے ہو تو کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے دیکھ ہیں لہذا میں اسے نہیں چھوڑ ہوں گا تو اب ان روایات سے دلکل صاف ظاہر ہے کہ مفصلات میں سجدہ ہے اور کرنا چاہیے رہا امام بہقی کی پہلا تو یہ ہے کہ وہاں دیکھیں کہ ایک روایت ایسی ہے جو سجدے کی نفی کر رہی ہیں جب کہ دیگر کثیر روایات ایسی ہیں جو سجدے کو ثابت کر رہی ہیں اور یہ قانون ہے کہ جو مصبت ہوتا ہے وہ نفی پر مقدم ہوتا ہے تو لہذا اس قانون کے پیش نظر ہم مصبت کو اپنائیں گے نہ کہ نفی پر عمل کریں گے اور دوسری طرف اس کا دوسرا جواب وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ نے تلاوت کے فورا بعد سجدہ نہیں کیا یہ تو نہیں ہے کہ بلکل کیا ہی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے فورا تو سجدہ نہ کیا ہو لیکن اسے مؤخر کر کے بعد میں ادا کر لیا ہو تو لہذا نفی کرنے والے حضرات کی نفی وہ صحابہ کرام کی اس جماعت کے سامنے جو ثابت کرنے والے ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکتی اس لیے نفی کے بجائے اس بات کو ترجی دی جائے گی اور پھر نفی میں بھی چونکہ احتمال ہے کہ شاید بعد میں ادا کر لیا ہو تو اس لیے ہم اس روایت کو نہیں لیں خیر آگے بڑھتے ہیں امام محمد فرمات امام مالک نے ناف سے خبر دی ایک شہری نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سورة حج کی تلاوت کی اور دو سجدے کی اور فرمایا اس سورت کو دو سجدوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے اخبرانا مالک اخبرانا عبداللہ بن دینار عنہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہ رآہ سجد فی سورة الحج سجد تینی امام مالک نے ہمیں عبداللہ بن دینار سے خبر دی کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر کو سورة حج میں دو سجدے کرتے دیکھا قال محمد رویہ حضر عن عمر وابن عمر وکان ابن عباس لا یرا فی سورة الحج الا سجدتا واحدتا الاول وابی حضر نأخذو وہو قول وابی حنیفہ تھا امام محمد اب سورة حج کے سجدوں کے حوالے سے احناف کا مذہب لکھتے ہیں کہ یہ بات جو دو سجدوں والی صرف عبداللہ عمر اور ابن عمر ان دونوں سے مر بھی ہے اور عبداللہ بن عباس سورة حج کا دوسرا سجدہ نہیں کرتے تھے پہلا ہی کرتے تھے اور اسی پر احناف کا بھی عمل ہے یہی امام آزم کا بھی قول ہے تو برحال سورة حج میں دو جگہ سجدے کا نشان آتا ہے ایک دوسرے رکوع میں اور دوسرا آخر سورت میں ہے تو ان میں سے جو پہلا سجدہ ہے وہ سب عمیق نظیق باجب ہیں اور دوسرا سجدہ مختلفی ہے احناف کا مسئل یہ ہے کہ یہ سجدہ صرف تعلیمی ہے اس لیے وہ واجب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا سنو سیاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ رکھنے صلی اللہ فرمائے رکھنے